صوبہ کا ملکچہ اندھیرہ دھوپ کے شجد کھا گئی تھی اپیلی چل چلاتی دھوپ نے ہر طرف اپنا راج کا رکھا تھا ایسے میں ایک چھوٹے مگر فینسی سے کیفے میں بیٹھا عمرہیات بار بار کھڑی دیکھ رہا تھا اس نے سیاہ کف شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی شرٹ کی کف مور رکھے تھے بال ماتے پہ بکرے ہوئے تھے اپنے سامنے رکھی کافی سے وقفے وقفے سے کھونٹ لیتا وہ کسی کا منتظر تھا اس کیفے کی میزیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے سچین تھی ہر میز کے ساتھ ایک مسنوعی ترخت لگا تھا جس کا ساہہ اس کی میز پہ پڑھتا تھا ترخت کے تنے سے فیری لائٹس لپتی تھی ایسی ہی فیری لائٹس ترخت کی شاخو سے بھی لٹک رہی تھی کیفے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ان لٹکی تھی اور لپتی ہوئی فیری لائٹس کے علاوہ یہ کیفے ہر آنے والے کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا تھا وجہ تھا وہ خوبناک سا مخول جو اس وقت سارے میں اپنی دھاگ بٹھائے ہوئے تھا اسی وقت حال سلطان اپنے موبائل پر وڈن دب آتی اسی کیفے کے داخلی دروازے سے اندر آتی دکھائی تھی اس سے سرخ کٹنوں تک آتی کمیز کے ساتھ سرخی ٹروسر وین رکھا تھا سفیٹو پٹہ گلے میں چھول رہا تھا پھرے بھالوں کا چھوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے کچھ لٹے نکل کر چہرے پر چھول رہی تھی وہ اسی طرح ذرا کی ذرا نظر اٹھاتی آگے بڑھتی آئی اور جس میں اس پہ عمر بیٹھا تھا اسی کے این اک میں عمر کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی اب ان دونوں کے درمیان مستوئی درخت تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی یہاں آمد سے کتن بیغبر تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے بیغت قریب تھے بس درمیان میں درخت کا تنانہ ہو تو لیکن کیا درمیان میں صرف ایک درخت تھا اسی پل عمر کو اپنے سامنے سے سفیر سلطان آتا دکھائی دیا وہ دوسرے دروازے سے آیا تھا حالے کی اس کی جانے پوشت تھی سو وہ نہیں دیکھ سکی عمر نے گھڑی سے نظرہ ڈالی تھی جیسے انتظار تمام ہوا ہو وہ کیمل کلر کے بغیر ٹائی والے سوٹ میں ملوظ تھا پہروں میں جمکدار پرینٹڈ بوٹ پہن رکھے تھے بال جل سے پیچھے کو جما رکھے تھے بھوری آنکھیں تھکی تھکی سی تھی ہلکی بھڑی ہوئی شیف میں وہ بہت وچھیہ لگ رہا تھا چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ عمر کے سامنے آ کر رکھا پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے عمر نے تھام لیا ہے وہ سیت عمر کی آواز پہ جہاں سفیر سر ہلا کر کڑسے کھینچ کر بیٹھا وہیں آلے پوریتہ تھٹکی تھی اسے موڑنا چاہا لیکن کیا لینا چاہوگے سفیر کی آواز پہ وہ تھمسی گئی وہ گرتر بھی نہ مور سکی بلکہ وہ ہل بھی نہ سکی مجھے جھو لینا تھا میں لے چکا ہوں میرے پاس وقت کم ہے کام کی بات کرو عمر اصلی بیسار لہجے میں بولا تھا سفیر ہنوس مسکراتا رہا جیسے آج اپنا موڑ نہ حراب کرنے کا دھائیہ کر رکھا ہو عمر کے منع کرنے کے پاوجود اس سے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ایک آرٹر نوٹ کروایا ویٹر چلا گیا سفیر نے مسکراتا کر عمر کو دیکھا ایسی بھی کیا گنجوسی یار ذرا شاہرج بنو ہاتھ تنگ ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارے افسران سے بات کر لیتا ہوں دوبارہ بحال کروا دیتا ہوں کیا کہتے ہو وہ ایسے عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں کو بہت قریبی دوس رہ چکے ہوں اصل میں کیا ہے نا مجھے پیسہ چھوکنی کی عادت نہیں ہے کیونکہ میرے دادا کوئی زمیندار نہیں ہے نہ اس کے پاس کروڑوں کی جائداد ہے نہ میرا باپ شہر کے ٹاپ ٹین بزنس مینز کی لسٹ میں ہے اس دیہ میں اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ وراست میں نہیں ملا میں نے اسے اپنے زور بازو پہ بنایا ہے میں اس مہنگے کیفے کی کافی دن میں ایک بار پینا آفورٹ کر سکتا ہوں جب لگا کہ مجھے اس کیفے سے دن میں تین بار کافی پینی چاہیے تو میں مزید پیسے کماؤں گا اور عمر حیات کو پیسے کمانے آتے ہیں اس کے لیے مجھے اپنے آلاف سران سے تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے اس کے لہجے میں تنس نہیں تھا نہ سخت تھی لیکن اس کا لہجہ کچھ باور کروا رہا تھا اپنی قابلیت اپنی قیمت سفیر کی ہونٹوں سے مسکرات جیسے چودہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی رکھ کہ اس طرف بیٹی حالیں مسکراتی نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھو عمر مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے اس سے کھونیا میز رٹکائیں آتوں کی انگلیوں کو باہاں پھسایا اور کہنا جائے رکھا اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور میرا بھی میں ایک بزنس مین ہوں لڑائی جھگڑا نہیں پسند مجھے ٹیبل ٹاک پسند ہے اور یہی مجھے آتا ہے میز پہ بیٹھ کر ڈیل کرنا کچھ فائدہ اگلے کا اور زیادہ میرا لیکن یہ واحد ٹیل ہوگی جس سے میرا فائدہ تم سے کم ہوگا اس کے سامنے بیٹھا عمر اور درہت کے تنے کہ اس بار بیٹھی حالیں غور سے اس کی بات سنے گئے حالیں میری گزن ہے بچپن سے ہم دونوں ساتھ ہیں حالیں کا دل رکھ سا گیا وہ اس کی بات کرنے آیا تھا ہم ہم عمر نے اس کو پیچ میں ٹوکا دو دن پہلے تم اکتیس سال کے ہوئے ہو اور تم سے تقریباً دس سال چھوٹی ہے وہ تم دونوں کا بچپن ساتھ نہیں تھا اس کا بچپن حارون کے ساتھ گزرا ہے سفیر سب سے اسے سن رہا تھا عمر نے ایک محصورتی نظر سے اسے دیکھا اصل میں میں پولیس والا ہوں نا باتوں کی ہیر پیر نہیں پسند ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو برداشت نہیں ہوتا کیونکہ جس کام میں ہم اچھے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کی تاریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ کس فخر سے ہوت کو جھوٹا کہہ رہا تھا سفیر بلکھا کر رہے گیا دیکھو عمر ہم دونوں کی بہت اچھے انڈرسیننگ رہی ہے ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیا تم اوفیشل ڈیلز میں بھی اتنی بڑی تحمید کے بات کرتے ہو میں بور ہو گیا ہوں اب بول بھی چکو عمر نے بھیزاری سے اسے ٹوک دیا سفیر کھول کر رہے گیا جی میں آیا کہ اس دراز کا مرد کی کردن توڑ دے لیکن وہ سب یہ بیٹھا رہا بیچر آیا کافی کے دو مک رکھے اور واپس مڑ گیا سفیر نے ایک دو لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا قدر آگے کو ہوا اور آواز سیمی کر لی تم حالے کو طلاق دے دو اسے سنجیدی سے متع سامنے رکھا عمر کے مانوں پورا جسم پہ کسی نے تیزاپ پھینک دیا ہو اس کے جسم کے سارے آسات تن گئے کنپٹی کی رکھ بری طرح پھڑکنے لگی یہی حالت رخت کے اس بار بیٹھی آلے کی ہوئی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا گال احانت سے دھکنے لگے تھے دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ تو عمر اسے کافی کے درمیان ڈسکس کر رہے تھے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بیستی محسوسیں ہی ہوئی تھی عمر جب کچھ نہ بولا تو سفیر نے اسافہ کیا دیکھو عمر میں تمہیں ایک بلائنٹ چیک دوں گا میں تمہیں اپنی کمپنی کے عادے شیر سک دینے کو تیار ہوں تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی عمر سوچو وہ عورت وہ بھانچ ہے حالی کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل آری سے چیر دیا ہو اس کی آنکھیں بے اختیار ٹپٹوائیں عمر بس اسے دیکھے گیا اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا اس کی ماں کو دیکھ لو شادی کے دس سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کے ماموں کے یہاں چار سال اولاد نہیں ہوئی ان کے ہاندان کی آدھی فیملیز نے بچے گوٹ لے رکھے ہیں اور اگر کسی کے یہاں اولاد ہوتی بھی ہے تو دس بارہ سال پات تم کتنا انتظار کروگے عمر تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تم اپنی نسل ہی نہ بھڑا سکے تو کیا کروگے ایسی عورت کا وہ ہلکی سے فکر مندی سے کہہ رہا تھا حالی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹپ ٹپ میس پر گرتے جا رہے تھے دل کی تکلیف بھڑتی جا رہی تھی کتنے پیسے دے سکتے ہو تم اس کی بات پوری ہونے پہ عمر نے بس یہی سوال کیا سفیر کی پوری آنکھیں چمک اٹھی جتنے تم مانگو گے میرے پاس بہت پیسہ ہے میں اپنے گھر کا سب سے امیر مرد ہوں وہ وخر سے بتا رہا تھا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہوش رہے گی حالی کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ اپرا تھا اس کا جی چاہا تھا اٹھے اور سفیر کا مو تھپرو سے لال کر دے لیکن وہ بیٹھی رہی ایلیڈ کلاس کے بگڑی ہوئی امیرزادی کو گریس فول رہنا تھا سفیر کی آنکھوں میں سرد ستا سورا گیا میں اسے کبھی ماف نہیں کروں گا تمہیں لگتا ہے میں اسے اس لیے پانا چاہتا ہوں تاکہ اسے ماف کر کے اس کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاروں وہ آگے جھوکا آواز مسید سرد ہو گئی میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا میں اسے پل پل مرتے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ اگلی بار کوئی بھی لڑکی کسی مرد کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہ سکے وہ ہمیشہ سے شہزادی رہی ہے میں اسے کنیزو سے بتر زندگی دوں گا اسے خود سے نفرت ہو جائے گی وہ مرنا چاہے گی لیکن میں اسے موت نہیں دوں گا وہ ایسی صفاقیت سے کہہ رہا تھا کہ کسی کا بھی ڈلڈوب جائے لیکن حالے اسی طرح بیٹھی رہی گردن سیدھی اور بہتے ہوئے آنسو عمر سارے وقت میں پہلی بار مسکر آیا عمر نے بغیر کچھ کہے میز پر رکھ کے اپنے موبائل کی جانت دیکھا پھر سفیر کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میں ایک کال کر لوں سفیر نے گردن کے ہم سے شور کہہ کر پیچھے کو دیکھ لگا لی کافی کم مک اٹھا کر مو سے لگایا عمر نمبر ڈائل کر کے ان کان سے لگا چکا تھا آلے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کے جواب کی منتظیر رہی کال مل گئی تھی عمر نے ہیلو کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا ہاں عدیل یار ایک بات پوچھنی تھی آگے سے کچھ کہا گیا ہاں یار حیریت ہے بس یہ پوچھنا تھا کہ کتوں کے پاغل ہونے کا موسم آ گیا ہے کیا اس کا لہجہ کچھ جتا رہا تھا اس کی نظریں سفیر کے چھیرے پہ گڑی ہوئی تھی اچھا ابھی نہیں شروع ہوا لیکن میرے سامنے تیک پولڈاگ بیٹھا ہے کب سے بھونکے ہی جا رہا ہے بھونکے ہی جا رہا ہے اس کی آواز اپکے سرہ سخت ہوئی تھی سفیر کے چھیرے کا رنگ پتلا تھا آلے نے درت کے تنے سے ٹیک لگا لی کرم کرم آنسو کالوں پہ پہتے جا رہے تھے اچھا ویسے حکومت کی طرف سے کیا حکم ہے گولی مار دیں یا چھوڑ دیں اس سے آگے ہو کر اپنی سیاہ آنکھی جیسے سفیر کی آنکھوں پہ گاڑ دیں آگے سے مزید کچھ کہا گیا عمر کے چھیرے پہ مایوسی سی پھیل گئی اچھا کاٹنے پہ گولی کا حکم ہے ارے نہیں کاٹ نہیں رہا بس بھونک رہا ہے بھونکنے پہ گولی نہیں مار سکتے یار یہ کیسا اصول ہے وہ جیسے بدمزہ ہوا سفیر کا چھیرہ ہانت سے سرخونے لگا آنکھیں لہو چھلک آنے ہی لگی تھی حالے بس اس مرٹھی آواز سنے گئی جسے اس کے باپ نے اس کے لیے جنا تھا عمر میز پہ کونی رکھے مزید آگے کو ہوا چھیرہ سفیر کی طرف شکایا آواز سرگوشی کی مانن دھلکی کر لی آنکھوں میں جیسے خون سوار ہو گیا وہ فون پہ مخاطب آدمی سے کہہ گیا اور اگر کوئی کتا کسی آدمی کے گھر میں گھس کر اس کی عورت کے آگے پھوکنے لگے اور آدمی سر پھیرا اور غیرت من نکلے اور کولی سیدھی اس کے ماتھے پہ مار کر ایک منٹ کی اندر اندر اس کتے کو کتے کی موت مار دے تو حکومت کیا کرے گی اس کی آنکھیں سفیر کی چھیرے پہ جمی تھی ایک ایک لفظ دوڑ دوڑ کا عدا کرتا اس سفیر کو جرجری لینے پہ مجبور کر گیا یکتم عمر سیدھا ہوا چھیرے کی مسکرہ ہٹ لوٹ آئی اچھا بس دس ہزار جرمانہ اچھا میں ابھی دس ہزار بھیجواتا ہوں تم میری طرف سے جرمانہ بھر دو میں نے کتے کو کتے کی موت مارنا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں اس کے پھوکنے پہ میں نے اسے کچھ اور سزا دینی ہے جب کاٹے گا تب کولی ماروں گا اس سے بھول کر کول کاٹی آلے سیدھی ہو کر بیٹھ گئے سفیر کی کان تک سرخ ہو گئے تھے زلط سے چہرہ بھٹی کی مانن سلک رہا تھا اب کے وہ پھر سے نورمل ہو گیا تھا تو تم کہہ رہے ہو اگر میں نے اس سے شادی بڑھ کرا رکھی تو میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو یہی کوئی دس بارہ سال بعد ہے نا سفیر نے چھٹ اسبات میں سہل آیا عمر آگے ہوا اس کی خوبصورت مسکرہات ایک تمس سرانہ مسکرہات میں بدل گئی حالیں سانس روکے اس کے بولنے کی منتصر رہی اگر جلدی پیدا ہونے والی اولادیں تمہاری طرح بے وکار ہوتی ہیں تو میں بے اولاد اچھا ہوں حالیں نے بہتیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اگر اپنی بیوی اپنی غیرت کو طلاق دینے پہ تم مجھے اپنی ہادی کمپنی دے رہے ہو تو میں تمہیں ایسی تین کمپنی سرید کر دے دوں گا تم ایسا کرو اپنی ماں کو گھر سے نکال دو اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی سڑک پہ چھوڑا ہدا کی قسم سفیر میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں زندہ گار دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں میں مرد ہوں اور مجھے اچھا لگتا کہ میرا دشمن بھی ایک مرد ہوتا نہ کہ اپنے ہاندان کی عورتوں کی عزت پہ بات کرنے والا ایک نامرد اس کے لہجے میں تبھی تبھی گرہات تھی حالے کے آنسو یک تمتم گئے عمر میں سفیر نے کچھ کہنا چاہا میں نے تم سے کہا تھا تم نے میری بات نہیں مانی تم نے بھرے بزار میں میری عورت کے ساتھ بتتمیزی کی تم نے میری عورت کی نازے پا تصاویر مجھے بھیجیں تم نے آج یہاں اتنے لوگ کے درمیان مجھ سے میری بیوی کو طلاق دینے کی بات کی اب بتاؤ سفیر اب اپنے لیے سزا منتحب کرو کیونکہ میں تمہیں کھولے سانڈ کی طرح چھوڑ نہیں سکتا اب تم گھروں کو آنے لگے ہو یا تو تمہیں گولی ماننی ہوگی یا پھر گھروں پہ پہرے لگانے ہوں گے عمر کا لہجہ پہ لچک تھا کونسی تصویر میں نے کوئی تصاویر نہیں بھیجی وہ کس سٹھائی سے جھوٹ بول رہا تھا دیکھو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمر اس عورت جیسی وہ ہزار عورتیں تمہیں مل سکتی ہیں تم جوان ہو ہینڈسوم ہو اچھا ہاسا کمال لیتے ہو اور اگر تمہارا گزارہ نہیں ہو رہا تو میں ہوں میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اس پیسے کا کرنا کیا ہے بدلے میں مجھے بس وہ لڑکی دے دو عمر اسے دیکھ کر رہے گیا کیا اس انسان میں کوئی غیرت تھی کوئی عزت نفس تھی وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تم یہیں بیٹھو میں آتا ہوں عمر بول کر اٹھ کھڑا ہوا اب کیے وہ کچھ سوچ رہا تھا یہیں رہو میں آ رہا ہوں وہ پر سوچ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اس کے جاتے ہی حالے اپنی جگہ سے اٹھی اٹیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور بغیر یہاں وہاں دیکھیں جس دروازے سے آئی تھی اسی کی طرف بڑھ گئی ابھی وہ اپنی گاڑی کی جانب جاتی اسے سامنے ہی اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آتی مہرما دکھائی تھی وہ اسی سے ملنے آئی تھی لیکن اس وقت نہیں مل سکتی تھی کم از کم اس وقت نہیں مہرما نے اس کو دیکھ کر ہاتھیں لیا حالے جوابن پھیکا سمسکرہ دی آئی ایم سوری مجھے سرا دیر ہو گئی تمہیں انتظار تو نہیں کرنا پڑا وہ اس کے پاس آکر فکرمندی سے پوچھ رہی تھی حالے نے نفیم ساہی لیا ہم پھر ملیں گے ابھی مجھے کہیں جانا ہے حالے بامشکل نورمل لہجے میں کہتی آگے پڑھ گئی لیکن اس کا چہرہ بلکل بھی نورمل نہیں تھا مہرما مارے حیرت کی کچھ بول ہی نہیں سکی جب تک وہ کچھ کہتی حالے اس سے دور جا چکی تھی واپس کیفے کے ہال سے ہوتے ہوئے اس سروازے تک جاؤں جہاں سے عمر حیات باہر گیا تھا اس وقت وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مسرور تھا عظیم مجھے یہ بتاؤں اس وقت تمہارے تھانے میں کون کون سے کیس پینڈنگ ہے کوئی ایسا کیس جس کا کوئی مجرم نہ مل رہا ہو سر ایک ایسیو وی کی چوری کا کیس ہے مہم یہ نہیں عمر بند مصا ہوا سر دو ریپ کیس ہیں ان کے مجرم ملے تھے لیکن ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پہ ان کو چھوڑنا پڑا نہیں یہ بھی نہیں کچھ اور وہ مطمئن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا سر وہ کسیم والے نوویت کی پیوی کا پیس دولہ سونا اور ڈائیمنٹس کے کڑے بھی چوری ہو گئے ہیں بڑا تنکر رکھا ہے انہوں نے عمر نے ویزاری سے گردن پیچھے بھانگتی عظیم تم مرنا چاہتے ہو اسے سنجیتی سے پوچھا اگر نہیں مرنا چاہتے تو مجھے اپنے دھانے میں پڑا سب سے کھٹیا سب سے بیکار عزت تار تار کرنے والا کیس بتاؤ اب اگر تمہارا جواب میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو تو کل رات میری صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو عظیم نے سب سے فون کو کھورا تھا یہ کیسا عذاب کلے پڑھیا سر کل رات نائی ڈیوٹی کرتے میرے بندے نے چار کل والا تھان چرس پکڑا ہے جن سے پکڑا وہ بندہ بھاگ گیا چرس ہمارے پاس رہ گیا اب کی عمر کی بانچے تک کھل گئیں اسے لے آؤ دس منٹ کے اندر اندر سارا تھان لے آؤ کالا تھان چرس کے لیے سمال ہونے والا کوٹ ورڈ ہے میں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں وہاں بھیجو اپنے بندے فورا وہ چہک رہا تھا اس کے چہرے پہ جیسے چھانتی پھیل گئی تھی اب اسے کال کاٹ کر ایک اور نمبر ملایا تھا یہاں سے چند مل دور اپنے آفیس میں پیٹھی آئیدہ کا فون بچھے لگا عمر کا نمبر دیکھ کر اسے لپک کا فون اٹھایا تھا عمر تم تم کہاں ہو یار نہ کال کرتے ہو نہ کہیں نظر آتے ہو تم ٹھیک تو ہو وہ فون کان سے لگائے فکرمندی سے پوچھ رہی تھی وہ 27-28 سالہ گوری رنگتوال لڑکی تھی آنکھیں سنہیری اور بال سیپس میں گھٹے تھے وہ ایک نیوز ریپورٹر تھی اس وقت اس کا صدہ ہوا شہرہ باتا رہا تھا کہ اسے کوئی نیوز نہیں مل رہی تم وہ سب چھوڑو میری بات سنو نیوز چاہیے عمر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا آئیدہ کا شہرہ کھلسا اٹھا ظاہیر ہے چاہیے ورنہ وہ میرا گنجا بہت چاہتا ہے میں پاگل کتو بھی ایک ریسرچ کروں اور نیوز لاؤں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں وہاں پہنچو اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلالو یہاں بہن بھائیوں سے مراد اسی کے جیسے چند اور ریپورٹرز تافاتہ نومر رکھا یہ کام تھوڑا رسکی ہے تم شور ہو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیدہ جو میس پہ رکھے اپنے سمان سمیت رہی تھی زیادہ سے زیادہ جان کا حطرہ ہوگا نا اگر اس گنجے نے مجھے نکال دیا تو تائی ویسے بھی میری جان لے لگی اب موت سے کیا درنا ہے چاہے تائی مارے چاہے نیوز کے چکر میں مرنا پڑے وہ فیصلہ کو لہجے میں کہتی کول کاٹ چکی تھی عمر نے آسود کی سے آنکھیں مون لی پندرہ مند بعد سفیر سلطان سڑک کی بائن چانب گھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھڑ رہا تھا عمر اسے کیفے میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب کول کر کے اسے بھائر آنے کو کہا تھا عام حالات میں سفیر اس کے حکامات پہ لانت بھی نہ بھیجتا لیکن اس وقت معاملہ مختلف تھا ابھی اسے اپنی گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک پولیس والے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا سفیر نے مڑ کر اسے ریکھا یہ کیا بتتمیزی ہے اب سر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا بتتمیزی نہیں ہے سر اطلاع ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں منشاعت ہے ہمیں تلاش ہی لینی ہوگی وہ موتب سا کہہ رہا تھا سفیر نے تنسیہ نظر سو سے دیکھا تھا میں سفیر سلطان ہوں تم چانتے ہو میں کون ہوں ابھی کے ابھی تمہاری وردی اتروانے کی طاقت رکھتا ہوں اب اپنی پکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے وہ تلحی سے کہتا اسے ہاتھ سے دور ہٹانے لگا جب اپنے سامنے سے چند مائک اور کیمری تھامیں لوگوں کو اپنے درواتے دیکھا اس سے گاڑی کا دروات سا کھول کر اندر پہنٹنا چاہا لیکن دو پولیس افسران نے اسے بازوں سے چکر لیا اس وقت تک کیمرے اور مائک دھامے ہوئے لوگ بھی قریب آ چکے تھے سفیر کے خوبر اور چہرے پہ اب آگے ہلکی ہلکی سبکی آئی تھی دیکھیں میں ایک ٹیس پے کرنے والا شریف شہری ہوں آپ اس طرح مجھے حراسہ نہیں کر سکتے آپ کی اطلاع غلط ہے وہ اپنا بازو چھوڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا چہرہ دوب کی دماست اور دبائی ہوئے حصے سے سرخ ہو رہا تھا اگر آپ اتنے ہی شریف ہیں تو گاڑی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے سٹیپس میں کٹے بالوں وائن لڑکی سامنے آئی تھی آپ پولیس کو کاروائی کرنے دے باقی ہم جانتے ہیں آپ کتنے شریف ہیں آپ کا ہاندان اس وقت حبروں کی زینت بنا ہوا ہے سفیر سر بہتر ہوگا آپ پولیس کو ان کا کام کرنے دے پرنہ آج کی نیوز پلیٹن میں ایک بار پھر سلطان ہاندان کی چرچے ہوں گے سفیر نے کہہ برساتی نظروس اس کو دیکھا بھی جھٹکہ دیکھ کر اہلکاروں سے اپنا بازو چھوڑوایا شور دانت پہ دانت جمع کر سب سے کہاں اور پیچھے ہٹ گیا اب دو اہلکار اس کے گاڑی کے اندر خوز گئے اپنے مٹیالے جوتوں سمیت سفیر پس سیکھ کر رہے گیا سر یہ دیکھیں ہمیں کیا ملا ہے ایک اہلکار کی آواز پہ سفیر سمیت باقی سب بھی چونک اٹھے اسے ہاتھ میں ایک ہاں کی تھیلہ اٹھا رکھا تھا جسے وہ لہرہ لہرہ کا کیمرے کے آگے دکھا رہا تھا آس پاس لوگ جمع ہونے لگے تھے مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے انہیں اہلکاروں میں آلہ احتیتار بول اٹھا سفیر ساکت کھڑا تھا وہ جانتا تھا اسے ٹرپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹرپ ہو چکا ہے یہ چرس ہے وہ ہی افسر بول اٹھا سفیر اب بھی کچھ نہیں بولا اسے بس سلط نظر آ رہی تھی اسے بس کمپنی کے شیرز کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اسے بس اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی بھٹکار نظر آ رہی تھی اسے اپنی سوسائٹی کی معنی حیث نظر نظر آ رہی تھی اسے اپنے آگے مائک پکڑے بولتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی اسے کانوں میں لوگوں کی معنی حیث فکرے کھونچ رہے تھے اس کے کان متوقع زلط نے بند کر دیئے تھے پولیس والے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ سن رہی رہا تھا کیمرے مائک چلتے پھجھتے فلیش اور پھر ان سب کے درمیان سفیر کے ہاتھوں کو کچھ محسوس ہوا اس کے ہاتھوں پہ ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی سفیر سلطان ہم آپ کو منشیات کے غیر قانونی افسر اس سے کچھ کہہ رہا تھا ریپورٹرز کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ بس متخوش نظروں سے اپنے ہاتھ پہ لگی ہتھکڑی کو دیکھنے لگا اس کے ہاتھ کام پہ رہے تھے سفیر سلطان کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آخر کو آپ نے ایسا قدم کیوں اٹھایا آخر آپ ان کاموں میں کیسے ملافعص ہوئے آپ کب سے ہی کام کر رہے ہیں سفیر سلطان جواب دیں سفیر سلطان جواب دیں مائک پکڑے لوگ اس سے کچھ کہہ رہے تھے میں نے یہ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا اس کے لب ہلکے سے پرپڑھائیں کیا آپ کا یہ کاروبار صرف کراچے تک میں دودھ ہے یا پھر ملک کے دوسرے شہر بھی آپ جیسے امراض کی ایسے حرکتوں کی صد میں ہیں تم لوگ مجھے اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے میں نے کچھ نہیں کیا آپ کیا وہ ذرا بلند آواز سے بولاؤں سفیر سلطان کیا آپ کے والد بھی آپ کے اس کام میں شامل ہیں سفیر سلطان کیا آپ کو فریم کیا جا رہا ہے میں تم سب پہ حقت عزت کا دعویٰ دائر کروں گا میں ایک عزتدار شہری ہوں تم لوگ مجھے اس طرح نہیں لے کر جا سکتے میں نے کہا نا میں نے یہ نہیں کیا وہ اب زور زور سے چلا رہا تھا پولیس اسے اپنی گاڑے کی طرف لے کر جا رہی تھی میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں نے یہ نہیں کیا تم لوگ پاغل ہو گئے ہو سفیر سلطان ہوں میں میں سفیر سلطان ہوں میں اپنی گاڑی میں چرس رکھوں گا وہ سکھ چہرے کے ساتھ گرہا رہا تھا ہاتھ کھولو میرے تم لوگ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے میں نے نہیں کیا یہ چھوڑو مجھے ہاتھ کھولو میرے میں تم سب کو دیکھ لوں گا وہ پولیس اہلکاروں کی مائیت میں کسیتہ ہوا جا رہا تھا ساتھ ساتھ بلند آماز میں جلا رہا تھا کیمرے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر اور ویڈیو اتار رہے تھے اس کا چہرہ اہانت سے بھر گیا ایک اہلکار نے اس کو سفیرسی پولیس موبائل میں بیٹھا دیا وہ اب پیچھ لہا رہا تھا اور رہا رہا تھا بے یقینی سے اپنی صفائی دے رہا تھا تھمکا رہا تھا مجھے نہیں لے کر جا سکتے تم میں سفیر سلطان ہوں ہاتھ کھولو میرے تم لوگوں نے مجھے فریم کیا ہے وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا وہ مسید بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن چلتے ہوئے پولیس موبائل میں اس کی آواز مدوم ہوتی جا رہی تھی زلط کیا ہوتی ہے آج سفیر سلطان کو یہ معلوم ہو ہی جائے گا اپنی گاڑی کے ساتھ دیکھ لگائے عمرہ یاد مسکر آیا میرے چارہ گھر کو نووید ہو سفے دشمنہ کو حبر کرو وہ جو گھر سرکتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا وہ اتنی بلند آواز میں گنون آیا کہ کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا اسے ہاتھوں سے جیسے نادیدہ گھر جھاڑی تھی اور اپنی گاڑی کے اندر پیٹ گیا گاڑی اپنی منزل کو جا رہی تھی جب عمر کا موبائل بشنے لگا اسے موبائل نکال کر دیکھا عسن سلطان کالنگ اسے فوراں کال پک کر لی ہیلو اسے ایک مقتاد سا ہیلو کہا کیا ہم مل سکتے ہیں اسے سنجید کی سے پوچھا عمر کو کچھ خیر معمولی ہونے کے احساس ہوا تم کہاں ہوں میں آ جاتا ہوں جوابن حسن نے کچھ کہا تھا عمر نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی اس کا چہرہ اب حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے اسی پارک کے آگے گاڑی روکی جہاں وہ کل حسن سے ملا تھا گاڑی لوک کری کے وہ متلاشی نظروں سے اس کو ڈھونٹا ہوا آ گیا آیا پھر اسے زیادہ میند نہیں کرنی پڑی سامنے ہی ایک درخت کے نیچے وہ اسے بیٹھا نظر آیا اسے سفیش الوار کمی سپہن رکھی تھی جس پہ ہون کے دھپے تھے عمر تھک سے رہ گیا تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس پہنچا حسن نے اس کو دیکھ کر سر اٹھایا اس کے آنکے ہوشتی ایسے جیسے کہت سالی کے بعد زمینیں ہوشتی ہیں عمر ہاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا کیا تم ٹھیک ہو اسے فکرمندی سے پوچھا مجھے پیسے چاہیے اس نے سنجیدی سے کہا اس کے لہجے میں آج کچھ تھا کہ چونکھا جائے کچھ ایسا کہ گھوڑ کیا جائے کتنے عمر نے یک لفظی سوال کیا میں کمانا چاہتا ہوں کوئی پارٹ ٹائم جوب چاہیے کیا تم مجھے فیور دے سکتے ہو تم مجھ سے لے لو تم مجھے فیور دوگے یا نہیں اسے سکتی سے پوچھا اوکے میں کل تک تمہارا کام کر دوں گا اب بتاؤ تمہارا کتا کہا ہے اوہ سوری تمہارا بیٹا اسے محول کو ہلکا پھولکا بنانا چاہا لیکن یہ ایک پوری کوشش تھی حسن چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا مر گیا اس نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیتا سو لہجے میں کہا وہ مر گیا اور میں اس کو بچا نہیں سکا اس نے میرے سامنے دم توڑ دیا وہ جیب لہجے میں بول رہا تھا عمر شانس رو کے سنے گیا اس کا ہون بہ رہا تھا بہت ہون بہ رہا تھا اس نے مجھ سے کہا میں اس کو بچا لوں اور میں نے اس کو کہا میں بچا لوں گا لیکن وہ رکا دھوپ رک گئے ہوا رک گئے دل بھی رکسا گیا میں اسے نہیں بچا سکا میں نے اسے مرنے دیا کیونکہ میرے پاس بیسے نہیں تھے کیونکہ میرے پاس میرا باپ نہیں تھا میری بہن نہیں تھی وہ رو نہیں رہا تھا لیکن اس کی آواز اس کا چہرہ کسی کو بھی رولا سکتا تھا تم کسی سے پیسے لے سکتے تھے تم کچھ کر سکتے تھے تم اسے مرنے کیسے دے سکتے ہو عمر کی آواز میں علامت تھی میں نے مانگے تھے اس کی آواز فرöd آگئی میں نے شمس چچا سے پیسے مانگے تھے انہوں نے کہا اگر میں ان سے پھیک مانگو گا تو وہ مجھے پیسے دے سکتے ہیں میں نے نہیں مانگی یا مجھے مانگنی چاہیے تھی عمر رک گیا اس کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو بتاؤ نا کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی اس کا لہجہ روندیا کیا مجھے انگلی سے سینے پہ دست سکتی حسن میراج کو بھیک مانگنی چاہیے تھی عمر ہاموشی سے اسے دیکھتا رہا میں نے پوچھا کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی وہ پوری کوت سے دھڑا اس کا چہرہ اس کے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی عمر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا ہاں تمہیں مانگ لینی چاہیے تھی اگر تمہارے جھکنے سے اس کی زندگی پچھا تھی تو تمہیں بھیک مانگ لینی چاہیے تھی اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا حسن نے نظریں جھکا لی اب کے آنکھوں سے آنسو بھی بہنے کلے برونو دو ماں کا تھا جب میں اسے عرید کا لیا تھا اسے زمین کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میں نے اس کا بہت حیال رکھا اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب چیزوں کا بہت حیال رکھا جب وہ ایک سال کا ہوا تو بابا نے مجھ سے کہا کہ اب یہ اپنا حیال رکھ سکتا ہے اس کو گھر سے نکالو میں اڑ گیا میں نے زد پکڑ لی کہ برونو میرے ساتھ رہے گا بابا نے مجھ سے کہہ دیا کہ یہاں تو برونو گھر کے باہر رہے گا یا پھر وہ اسے دوبارہ وہیں چھوڑ آئیں گے جہاں سے لائے تھے عمر یکسوئی سے اس کو سنے گیا ایک دن میں گھر پہ نہیں تھا برونو بابا کے کمرے میں گھس گیا بابا کو غصہ آ گیا انہوں نے اس کو چھڑک دیا اور کہا کہ آئندہ گھر کے اندر مد آنا حسن رکا آواز کھلے میں فس گئی آنسو تیزی سے پہنے لگے اور جب میں گھر آیا تو برونو دروازے پہ بیٹھا تھا اس دن میں نے اسے اندر لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں گیا وہ آلہ نسل اور باوکار تھا وہ دوبارہ کبھی سلطان منزل نہیں آیا میرا برونو میرا بیٹا تدکاری ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں گیا اس کے کچھ دنوں بعد بابا اچھے مڈ میں تھے انہوں نے خود برونو کو کھانا بھرا اور اس کے سامنے رکھا مجھے آج بھی یاد ہے برونو سارا دن بھوکا رہا لیکن اس سے وہ کھانا نہیں کھایا حسن ہچھی لی تھی کیا میں اتنے باوکار جانور کو اتنی بے وکار زندگی دے سکتا تھا کیا میں اسے بھیک میں ملی ہوئی زندگی دے سکتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا میں دے ہی نہیں سکا وہ روتے ہوئے نفی میں ساہی لانے لگا میں اسے عزت سے مڑنے دے سکتا تھا لیکن ساری زندگی کی زلط نہیں دے سکتا تھا میں یہ نہیں کر سکا میں اسے نہیں بچا سکا میں اسے نہیں بچا سکا وہ بری طرح رو رہا تھا وہ جب چلتا تھا تو کردن اٹھا کر چلتا تھا میں کیسے سارے زندگی کے لئے اس کی کردن چھکا دیتا وہ جب کسی کو دیکھتا تھا تو آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھتا تھا میں کیسے اس کی آنکھوں کو جھکنے دے دیتا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں لیکن وہ کہے جا رہا تھا کل جب اس سے تمہارے گٹنے پر سر رگڑا تھا میں نے تم سے کہا تھا وہ تم پسند نہیں کرتا میں نے جھوٹ بولا تھا وہ ایسا تب کرتا تھا جب کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا وہ کبھی حالے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا تھا میں جیلس ہو گیا تھا میں نے جھوٹ بھول دیا عمر پس ہاموش نسوسوں سے دیکھتا رہا اس رات جب آوہ مر گئے میں پلکل اکیلا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں کسی کو حسن یاد نہیں تھا نہ اممہ کو نہ میری بہن کو نہ کسی اور کو لیکن میرے بیٹے کو یاد تھا اس کا کوئی مالک بھی ہے اس رات وہ میرے کمرے میں آیا تھا اس سے اپنی انا ایک طرف رکھی اور میرے کمرے میں آیا وہ ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا میرے ساتھ جاکتا رہا وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا عمر ہاموشی سنتا رہا حسن کی رونے میں مزید تیزی آتی گئی وہ ایک منٹ بھی نہیں سویا عمر اس رات اگر بھرونو نہ ہوتا تو غم سہتے سہتے حسن بھی مر جاتا میں اسے کلے لگا کر سو گیا تھا جب صبح ہوئی اور میں نے اسے کھانا دیا اس سے نہیں کھایا اس سے ایک نیوالا بھی نہیں کھایا وہ میرے لیے آیا تھا لیکن وہ اپنی عزت کرتا تھا میں اس عزت دار جانور کو کیسے بے عزت کر سکتا تھا میں ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اس نے ایک بار بھی اس کو چپ نہیں کروایا کافی دیر تک روتے روتے وہ خود بھی تھک گیا اب وہ سیدھا ہوا اپنی آنکھیں ساف کی کافی دیر تک دونوں کے درمیان ہاموشی رہی اسے کس نے مارا وہ میں نے سارے وقت میں ایک ہی سوال کیا تھا حسن کی آنکھوں میں تنفر بھر گیا سفیر سلطان ہماری گھر میں گنس بس سفیر کے پاس ہے وہ گنس کا شکین ہے کل رات جب تم مجھے گھر چھوڑ کر گئے تھے تب اس سے مجھ سے پوچھا تھا میں کہاں گیا ہوں میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں برونو کو واک پر لے گیا تھا اس سے مجھے تمہارے ساتھ جاتے دیکھا تھا وہ مجھ سے لڑا تھا اس سے کہا تھا کہ اب نہ برونو ہوگا نہ تم اس کی واک کے پہانے اس سے ملنے جاؤ گے حسن نے تفصیلی جواب دیا عمر اٹھ کھڑا ہوا حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا اس کی آنکھوں میں واضحہ ہوف تھا اکیلا رہ جانے کا ہوف لیکن کیا عمر اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا آؤ تمہیں ایک جگہ لے چلوں اس سے حسن کے آنکھیں اپنی ہتیلی پھلا دی حسن نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا پھر اٹھ کھڑا ہوا میں تھانے نہیں جاؤں گا اس سے اٹھے ہوئے کہا البتہ عمر کا ہاتھ نہیں تھاما کیوں کیا تم نے آٹھ ہٹ قتل کرنے والے لوگ نہیں دیکھ رکھے کیا تم نے ڈاکو چور اور ہر قسم کے مجرم نہیں دیکھ رکھے تم نے تو فیری ٹیلز کی بچائے مجرموں کی داستانیں سن رکھی ہیں نا وہ تنس سے بات سے ہی آیا حسن بغیر کچھ کہے اس کے سامنے سے نکل کر آگے پڑھ گیا عمر پر پڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا دھانے کی کوٹری کیسی ہوتی ہے آج سفیر کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا وہ ملکی غیر ملکی بزنس مینس کے ساتھ ملتا رہتا تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے جسم سے اٹھٹی ہوش بھوئیں ان کا بھولنا اسے آج بوری طرح یاد آ رہا تھا جس سیل میں اسے بند کیا گیا تھا وہاں تین اور لوگ بند تھے جن کے جسم سے بدبو کے پپکے اٹھ رہے تھے وہ جب بات کرتے تو ان کے موز سے کھالیاں نکلتی تھی سفیر نے جتنی کھالیاں آج ان کے موز سے سنی تھی وہ اس سے بھوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی اس کے برینڈڈ جل سے جمعے بال پسینے سے اس کے ماتے پہ چپک گئے تھے ڈیڑھ لاک کا سوٹ اس وقت اس کے لئے سفیر ہاتھی ثابت ہو رہا تھا اس سے کوٹ اتار کر ایک گرف رکھا تھا جس پہ اس کے سیل میٹس کھانا کھا رہے تھے سفیر نے بیپسی بھرے اس سے سن کو دیکھا تھا کہ وہ اس وقت ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا وہ ایسی گادی تھا اور جس سیل میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پنکھا تک نہیں تھا اس کا سارا جسم چل رہا تھا اس کے چمکتے پوٹوں میں مکیت پیر اس وقت جیسے چلتے ہوئے دفعے پر رکھے گئے تھے اسے ان سب کی پروانہ تو دی اگر اس وقت وہ خبروں کی زینت نہ بنا ہوا ہوتا بات یہ نہیں تھی کہ اس کی سوسائٹی میں سب سین تھے سب سفید تھے ان سب پہ مقدمات تھے ان سب پہ چارجز تھے لیکن ان میں سے کسی پہ بھی چار کلو چرز کا مقدمہ نہیں تھا یہ زلت تھی نیری زلت جتنا بڑا اور ہائی پروفائل گیس اتنا مقام اتنی عزت جتنا چھوٹا اور گھڑیا گیس اتنی زلت اتنی سب کی آج سفیر کو زلت کے صحیح معنی پتہ چل لے تھے اوہ خدایا وہ یہاں سے نکل کر کیسے کسی کا سامنا کر سکے گا وہ چلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا اب تو یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوت ہوگی آج اس کی ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی شمس سے ان کو کیا جواب دیا ہوگا اس کی غیر موجودی نے اسے کتنا غیر پروفیشنل ظاہر کیا ہوگا وہ نیچے بیٹھ گیا کندے مٹی والے فرش پہ بیٹھ گیا اس کا دل ڈوب ڈوب کا اوپر رہا تھا اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی تھی لوگ دانی کسیں گے باتیں کریں گے پہلے اس کے منگیتر کا شادی سے بھاگ جانا پھر اس کے چچا کا قتل اور اب ایک نیا آزاب اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کیا اس کے کلائیوں پہ سرخ نشان بن گئے تھے ہتگڑی کے نشان اسے آج ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے نفرت محسوس ہوئی یہ وہی ہاتھ تھے جن سے اس سے اپنے دایا کا قتل کیا تھا کاش اس دن اس سے خود پہ کھاو پا لیا ہوتا اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا گرمی جلن دھو سلت گل یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسی وقت اسے بھاری پوٹوں کی دھمک اپنی قریب آتیس محسوس ہوئی اسے سر نہیں اٹھایا وہ اسی طرح اکڑو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا یک دم شور پڑھ گیا تھا اسی شور میں اسے اپنے باپ کی آواز سنائی تھی یہ آواز کسی بھی اولاد کے لیے دھارس ہوتی ہوگی دھلاسہ ہوتی ہوگی لیکن سفیر کے لیے نہیں اسے یہ آواز نہیں بسند تھی اسے یہ آواز عذیت دیتی تھی سفیر نے سر نہیں اٹھایا وہ کہیں دور چلا گیا کسی اور وقت میں بہت پیچھے ڈیڈ یہ دیکھیں نائم نے کس طرح میری سائیکل کو توڑ دیا ہے یہ اب تیک سے چل بھی نہیں رہی دس سالہ سفیر لون میں بیٹھے شم سلطان کو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل دکھا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو میں کیا کروں وہ بری طرح دھارے تھے سفیر سہم کر دور ہٹا دفع ہو جاؤ یہاں سے جاؤ اپنی اسی گھٹیا ماں کے پاس آئندہ اپنی منوس شکل لے کر میرے پاس نہ آنا جاؤ دفع ہو جاؤ کچھ انگار رہے تھے سفیر آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھتا رہا اس کا روہاں روہاں کام پر رہا تھا دیڑ مت کہو مجھے پتہ نہیں میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں اس کے باپ نے کبھی اس سے کسی آئیڈیل باپ کی طرح محبت نہیں کی تھی لیکن وہ ہاموشی سے اس کی شکایت سن لیتے تھے وہ ضد کرتا تھا تو مان لیتے تھے وہ ہستا تو اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرہ دیتے تھے لیکن آج پہلی بار انہوں نے اس کو جھڑکا تھا اور بہت بری طرح جھڑکا تھا اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا باپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک ہوتل کیا تھا لیکن مابسی پہ وہ اس کی ماں کو ساتھ لایا تھا اسے اپنی ماں کا لٹھے کی مانن سفید چیرہ یاد تھا اسے اپنے باپ کا تہج سے سرخ چیرہ بھی یاد تھا لیکن اسے وجہ نہیں پتا تھی اس دن کے پاس سے اس کا باپ چیرشڑا ہو گیا تھا نہ اسے اپنے پاس آنے دیتا نہ ہوت اس کے پاس چاہتا وہ اسے دن ماننا وہ ہلکی مسکراتے وہ سب کہیں دھوک ہو گیا اگلا منظر ایک کمرے کا تھا بیٹ پہ شم سلطان بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے تیرہ سالہ صفید اپنے گھر آئے کسی میمان بچے کی گھڑی اپنے باپ کو دکھا رہا تھا جید مجھے یہ پسند ہے یہ مجھے بھی چاہیے آپ مجھے دلوا دیں گے میمان بچہ اس کے ساتھ گھڑا تھا صفید کی چہرے پہ ایک آس سی شم سے ناگاواریس اس کو دیکھا میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو مجھے تمہاری شکل نہیں پسند تمہیں دیکھنا نہیں پسند آخر تم اتنے دھیٹ یوں ہو وہ دبا دبا سہو رہے تھے صفید کو بہتیار اس میمان بچے کے سامنے سب کی کا احساس ہوا بلکل اپنی ماں پر گیا ہے گھٹیا ماں کی گھٹیا اولاد انہوں نے ایسے اکارت سے کہا کہ صفیر کا دل ڈوب کیا منظر ایک بار پھر بدلا تھا لاؤنج کے صوفے پہ پیٹھے شم سلطان چہرے کے آگے اخبار بھیلائے بیٹھے تھے سولہ سالہ صفید جی جکتا ہوا اندر آیا کافی دیر تک ان کی قریب کھڑا سوچتا رہا کہ ایک بات کہاں سے شروع کرے اب وہ اپنے باپ کے سامنے بہت کم جاتا تھا اسے جاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اس کے ہر کام کے لیے اس کے بڑے باپا تھے لیکن جو کمی باپ پوری کر سکتا ہے وہ کوئی چچا یا معمو نہیں کر سکتا کچھ بولو گے یا پھر اسی طرح میرے سر پہ سوار رہو گے انہوں نے ہواہر سے نظر ہٹائے وغیر پوچھا وہ اب اس پہ چلاتے نہیں تھے نہ غصہ کرتے تھے وہ بس اب اس سے لا تعلق رہتے تھے اس کی موجود کی سے بے خبر اس کے معمولات سے بے نیاز سفیر کو یہ بے روحی زیادہ کھل دی تھی وہ اسے ڈانٹے تھے غصہ کرتے تھے لیکن گم از کم بات تو کرتے تھے ان کی یہ لا تعلقی سفیر کا دل پوری طرح سخمی کرتی تھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے پل آخر اس سے کہہ ڈالا دل سوڑ سے دھڑکا تھا بولو وہی بیتاس و جذبات سے آری لہجہ چہرے پہ ویسی ہی سختی اور کراختی میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولا چہرے پہ ایک آج سے پہلی کہ شاید وہ اس کی کوئی تعریف کر دیں جانتا ہوں کوئی تیر نہیں مارا تم نے ہمارے ہاندان کا ہر بچہ ہی ایک سٹوڈڈری ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرو آخر میں ان کا لہجہ بے سار ہو گیا سفیر کے آنکوں میں ایک سخمی سا تاثر ہو بھرا لیکن وہ سلطان تھا اسے بھرم رکھنا آتا تھا کل ہمارے کالج میں پرائز ڈسٹروبیوشن ہے سب کے پیرنٹس آ رہے ہیں ممی نہیں چل سکتی انہیں کسی پارٹی میں جانا ہے آپ چلیں گے ساتھ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا میں مصروف ہوں انہوں نے بغیر نصر اٹھائے ڈھکا سا جواب دیا سفیر کے دل کو ڈھکا سا لگا لیکن اس سے ہمت نہ ہاری لیکن کل تو سنڈے ہے ڈیڈ میں نے آپ کے سیکٹری سے آپ کا شیڈیول معلوم کیا ہے آپ کل فری ہیں وہ نرم لہجے میں موتب سا کہہ رہا تھا تو اب تم میری جاسوسی کرو گے ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا آنکھوں میں عجیب سرت مہری دھوڑ گئی میری جاسوسی کرنے سے بہتر ہے اپنی ماں پر نظر رکھو اور اگر اتنا ہی شوک ہے تو کسی کو ساتھ لے کر جانے گا تو بھائی جان کو لے جاؤ لیکن میرے باپ آپ ہیں آخر آپ کہیں میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے وہ بیبسی سے پوچھ رہا تھا وہ اپنے باپ کی بیروہی سہتے سہتے تھگیا تھا شمز ذرا سا آگے کو ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی جسوہ نہیں تھا یہ آنکھیں سرت تھی پرفیلی سرت ان کا چہرہ اس وقت سفیر کو عجنبی لگا جاننا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتا کیوں مجھے تمہاری شکل تک دیکھنا بسند نہیں یوں میں تمہیں اپنے اردگرد برداشت نہیں کر پاتا سفیر کا سر خود بہت اسواعت میں ہلا تھا کیونکہ میں تم سے اور تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتا ہوں سفیر کے دل پر جیسے کسی نے چھوری پیٹھی ہو میں تمہارے ساتھ کسی تقریب میں اس سے نہیں جاتا کہ اگر وہاں کوئی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام چھوڑے گا تو مجھے خود سے گھنائے گی میں نہیں چاہتا یہ تم میرے بیٹے اور میں تمہارے باپ کی حسیت سے جانا جاؤں دل میں کھومپی چھوری جیسے کسی نے نکال کر ایک بھر پھر پوری قوت سے اندر کو سیڑ دی تھی اپنی شکل دیکھو سفیر دیکھو ہوتھ کو اپنی آنکھیں اپنا ناک اپنا چہرہ دیکھو کیا ہے تمہارے پاس میرے جیسا کیا ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم میرے بیٹے ہو ان کا لہجہ چھنڈا تھا پرف جیسا چھنڈا میں آپ کا بیٹا ہوں جیت اس کے لب ہلکے سے پر پڑھائے تھے جس دن ثابت کر دو تم میرے بیٹے ہو اس دن آجانا میں تمہیں قبول کرلوں گا اب اپنی شکل کم کرو انہیں ناکھوٹ سے کہہ کر مو مول لیا تھا سفیر شلسہ بیٹھا رہ گیا کیا نے آگل کھلایا ہے تم نے اپنے باپ کی کراہات آواز سے وہ خال میں واپس آیا تھا اسے تھکی تھکی نصے اٹھا کر ان کو دیکھا وہ آج بھی ویسے ہی تھے اجنبی بے رحم لیکن یہ سولہ سالہ سفیر نہیں تھا یہ اکتیس سالہ مرد تھا آج اسے کسی پرائز دیسٹریبیوشن میں اپنے باپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی آج وہ اکیلا پیرونے ملک سفر کرتا تھا ایورٹس لیتا تھا سراہا جاتا تھا آج وہ اپنے باپ کی سخت باتوں سے اپنا دل سخمی نہیں کرتا تھا آج وہ ان باتوں کو دل کی قبر میں دفن کر کے اپنے بے روپے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اس طرح ابھی اٹھ کھڑا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے والا سفیر نہیں تھا مایوس تھکنسہ تھا مستقبل کے خوف سے مایوس اسے گندے اٹھے ہوئے تھے کردن میں جیسے سریعہ آ گیا ہو اور جہرہ اتنا ہی بے داسوں جیسے کہ اس کے باپ کا میں نے وہی کھل کھلائے ہیں جو آپ نے 18 سال کی عمر میں کھلائے تھے تین بار تھانے جا چکے ہیں آپ یہ جگہ کوئی نئی تو نہیں ہوگی اس کے لہجے میں ویسا ہی سہر تھا جیسا کچھ سال کب اس کے باپ کی لہجے میں ہوا کرتا تھا کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے باکومت تمہیں اندازہ بھی ہے کمپنی کی ساکھ کسی بری طرح متاثر ہوگی اندازہ ہے ہمارے شیرز کتنے گر جائیں گے اور اندازہ ہے کہ کس طرح سر اٹھا کر چلو گے لوگ لانت بھیجیں گے تم پہ وہ دبا دبا گرہ رہے تھے صفی اس سزائیہ مسکر آیا کمپنی کی ساکھ کس نے بنائی میں نے اسے انگلی سے سینے پہ دست سکتی آنکھوں میں ایک بار بھی فاتح ہونے کا غروب آ گیا کمپنی کے شیرز کس کی وجہ سے بکتے ہیں میری وجہ سے کمپنی کے ساتھ ڈیلز کیوں کی جاتی ہیں میری قابلیت کی وجہ سے وہ سرک آنکھیں لیے ان کے کان کے قریب گرہ رہا تھا کمپنی میں لوگ انویسمنٹ کیوں کرتے ہیں میری وجہ سے سو آپ شم سلطان آپ کمپنی کی فکر چھوڑیں اس لیے کہ سفیر سلطان موجود ہے اور جو ذلت آئے گی وہ میرے حصے میں ہوگی جس طرح آج تک میری کامیابیوں پہ میرا حق تھا صرف میرا آپ کو تب میرا ڈیٹ کھلوانا پسند نہیں تھا آج مجھے آپ کو اپنا باپ کھلوانا پسند نہیں ہے آخری بات اس نے کس سل سے گئی تھی وہ ہی جانتا تھا کہتے ہوئے دل ہسار پا ٹھوٹا تھا لیکن وہ سلطان تھا اسے بھرم رکھنے آتے تھے شمس چند لمحہ اسے چانچی نظروں سے دیکھتے رہے وہ اب کوئی سولہ سالہ بچہ نہیں تھا اب وہ ان کے قد کو آنے لگا تھا اگر ایسا ہی ہے تو میں کیوں کروں تمہاری مدد تم ہوت کیوں نہیں آ جاتے باہر میں تمہارا باپ تو نہیں ہوں نا سفیر مسکر آیا سرد مسکر آٹ آپ میری مدد اس لیے کریں گے کیونکہ میں یوسف سلطان کا پوتا ہوں ان کی جان ان کا محبوب ہوتا اگر آپ مجھے ابھی اسی وقت یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو شام تک میں نکل ہی آؤں گا لیکن میں آپ کو آپ کا مستقل بتا دوں وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدی سے کہہ رہا تھا میں یہاں سے نکلنے کے بعد کروں گا یہ کہ میں ایک پریس کانفرنس بلا کر آپ کی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کروں گا اس کے بعد میں اپنی اسلام آباد والی کمپنی سنبھال لوں گا میں سیٹل ہو جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے آپ کا کیا ہوگا اس کے لحظے میں صفاقیت آگی آپ کی ناکابلیت نااہلی سے سارا جہان واقف ہے پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ ڈیلز نہیں کرے گی پیرونے ملک سے آپ کے ساتھ کوئی مہاہدہ نہیں ہوگا لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ نہیں کریں گے اور جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں انہیں میں آپ کی آنکھوں کے آگے سے اپنی طرف کر لوں گا میں آپ کی کمپنی کے بیگز جوتے اور باقی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمارے پاس بنتا ہے میں ان سب کو ایک حراب میٹیریل سے بننے والا سانوان قرار دے دوں گا آپ کی کمپنی پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں آپ کا دوالیاں نکل جائے گا آپ سڑکوں پہ بیٹھ کر روئیں گے اور میں وہ مسکر آیا آواز سلکی کر لی میں سفیر سلطان حکومت کروں گا کیونکہ میں اسی لیے بنا ہوں اسے بازو سینے بیوان دیئے اور دو قدم پیچھے کو ہوا شمس چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کون کہتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کٹ پتلی بن کر ہی سہی لیکن راج کرتے رہے تو مجھے یہاں سے نکالیں شمس چند ثانییں اس کو گھوٹے رہے پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹے اب وہ اسے اپنے الفاظ کے مار نہیں مار سکتے تھے آنے لگا تھا گاڑی جہاں رکھی وہ جگہ ایک سفید محل سے کم نہیں تھی حسن اور عمر اپنی طرف سے اتر کر نیچے آئے حسن کی آنکھیں جیسے چندہ آس ہی گئیں وہ ایک تین منزلہ لمبے رکبے پہ پہلی سفید عمارت تھی جیسے کوئی ہوسٹل ہوتا ہو یا جیسے کوئی رہائشی بیلدنگ لیکن یہ نہ کسی ہوسٹل کی طرح شور کرتی تھی نہ کسی رہائشی عمارت کی طرح گندی یہ ایک ساف ستری آمور سی عمارت تھی لیکن اس کی ایک شان تھی یہ لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ اسے رکھ کر دیکھا جائے اس عمارت کے چاروں طرف مختلف بیلے لگی تھی سو اس لحاظ سے اس عمارت میں لگا دوسرا رنگ سبستہ اس عمارت کے پیچوں پیچ ایک بڑی سی تختی لگی تھی جس پہ چلی آروف میں heaven, جنت لکھا تھا گاڑی وہیں باہر کھڑی کر کے وہ دونوں اندر کی جانب جانے لگے بڑا سا سیاہ دروازہ پار کر کے اندر آؤ تو ایک عمارت تک جانے کے لیے ایک پتریلی روش بنی تھی جس کے دونوں اطراف میں سبز خاص ہو گئی تھی تاہت دے نگاں پہلی گھاس کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول اور پوتے سرہ سرہ سے فاسے پہ بچوں کے لیے جھولے لگے تھے لیکن اس وقت وہاں کوئی زیروہ نظر نہیں آتا تھا سرہ فاسے پہ کھڑی عمارت سے آتی آوازیں اس بات کے گواہ تھی کہ اس وقت بچوں کا سکول ٹائم تھا یہ کیسی جگہ ہے حسن نے کھوئے کھوئے انداز میں پھوچھا عمارت چلتا رہا کیا تم یہاں نہیں آئے مہم میں کبھی نہیں آیا مجھے نہیں پتا تھا بابا اتنا بڑا اورفنیچ چلاتے ہیں مجھے لگا تھا کوئی چھوٹا سا گھر ٹائپ کوئی جگہ ہوگی وہ اب بھی چاروں طرف کھوم کھوم کر ایک ایک جگہ کا چائزہ لے رہا تھا یہ جگہ اب کس کی ہے اس نے ایک مناسف آسے پہ بنے ہیوین اسپتال کو اپنی چھوٹی کی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری حسن نے مڑکا ٹاچوب سبس کو دیکھا عمار نے اس بات میں سائل آیا ہاں تمہاری یہ جگہ تمہاری اور تمہاری بہن کی ہے تمہارے بابا کے پاتھ تم دونوں لیگل وارث ہو یہ تمہارے باپ کا ایمپائر تھا لیکن اب یہ تمہارا ہے یہ بچے تمہارے باپ کی اولاد تھے لیکن اب تم ان سب کے باپ ہو ان کے مسیحہ ان کے کارجین حسن اب تک حق تک سکھڑا تھا میں میں کیسے میں ابھی بہت چھوٹا ہوں میں کیسے وہ جیسے اب تک اس کے الفاظ جس نہیں کر پا رہا تھا ذمہ داریوں کے تاج عمر نہیں دیکھا کرتے جب تم اپنے باپ کی گھر پہ حق جمانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو جب تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے چھوٹے نہیں ہو تو تم ان کے چھوڑے ہوئے آدھے ادھورے کاموں یا پھر ان کے شروع کی ہوئے نیک کاموں کے لیے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہو تم پہ یہ ذمہ داری تھوپی نہیں جائے گی تم وقت لو سوچو اور پھر بتانا اگر تم دل سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی عمر حیات زندہ ہے وہ نرمی سے کہہ کر پتھرلی روش پہ آگے بڑھنے لگا حسن گمزمزا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اب عمر کا رو میرا سلطان کی آفیس کی طرف تھا یہ آفیس ویلی منزل میں بنا تھا لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کر کے وہ دونوں اندر آئے یہ آفیس وہ نہیں تھا جہاں دس سال پہلے عمر حیات نے اپنی ساری سیونگز زان کی تھی یہ مختلف تھا بہت مختلف کمری کے وس میں رکھی آلہ سی میز اس کے پیچھے چھانگتی اور اس کے پیچھے دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر اس میں دو لوگ مسکرہ رہے تھے دونوں کی آنکھیں سیاہ تھیں جمکدار بیرایا ماسوم دل میں گھر کرنے والی ان دو مردوں کے نکوش مختلف تھے لیکن ان کی آنکھیں ایک تھیں کیا تم بابا کے بیٹے ہو حسن تصویر پہ نظر جمائے بیتے آنی میں بول گیا گھدے میں تمہارا بہنوئی ہوں عمر نے زب سے جواب دیا حسن کر بڑا سا گیا چیرہ حفظ صدا ہو گیا میرا یہ مطلب نہیں تھا تم ان کے اتنے قریب کیسے تھے اس وقت اسے صفیر سلطان منزل رونو حالے سب بھولا ہوا تھا مجھے اسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا پہلے مجھے آپ کو ہو پھر بتاؤں گا وہ ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھا ہوا مزے سے بولا حسن نے ناک بنوے جڑھا لی مر کر بھی نہیں بولوں گا وہ چل کر بولا عمر نے کندے اچھکا دیئے میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی بیوی سے تعلقات درست کرنے کی بجائے دھو ماہ سے اس کے بھائی کو منا رہا ہوں حل کا سبر بڑھایا میں سن رہا ہوں حسن بلند آواز سے بولا اوہ آلیجہ آپ نے سن لیا اب میرا کیا ہوگا دیکھیں میری زبان مت کاٹیے گا خدا کے لیے میری جان بخش دیجئے میں سر رگر رگر کر آپ سے معافی کا طلبکار ہوں وہ اس انداز سے بولا کہ حسن بہتیار ہس بڑھا اس کو حسن سے دیکھ کر عمر بھی مسکر آیا میں یہاں دس سال پہلے آیا تھا عمر نے تصویر پہ نصے جمعے بولنا شروع کیا جد صاحب میری ماں کے سینئر تھے کچھ وجوات تھیں جن کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا اس کے بعد سے یہ جگہ میرا گھر ہے جد صاحب اور میں بہت اچھے دوست تھے ہم دونوں کو دس سال کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے وہ حاموش ہو گیا جب تک آپ نہیں بولے گا تب تک اتنا تاروح کافی تھا تمہارا پورا نام کیا ہے حسن جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا عمر حیات کیا تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا عمر چونگیا ہاں لیکن تمہیں کیسے بتا بابا نے بتایا تھا ان کے بارے میں اوہ تم نفیسہ حیات کے بیٹے ہو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ جیسے ہشکوار حیرت سے کہہ رہا تھا تو میں تمہارے سٹاف سے ملواؤں عمر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا کیا میرا سٹاف وہ ہر بات پر بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا عمر اپنی جگہ سے اٹھا حسن ہو کونی ستامہ حسن ہموشی سے اس کو دیکھے گیا عمر اسی طرح اس کا باسو پکڑے اس کو میز کے دوسری جانب لے کر گیا اور پاور چیر کے سامنے کھڑا ہو کر اشارہ کیا حسن نے گھپ رائی آنکھوں سے اس کو دیکھا عمر نے بلکے چپکا کر جیسے اس کو تسلی دی وہ کرسی کے حدے پہ اپنی اونگلیاں پھیٹا رہا جیسے اپنے باپ کا لمس محسوس کر رہا ہوں اسے بھیک فک اس کرسی سے محبت اور روب دونوں محسوس ہوئے یہ کرسی اس کے سکول کی کوئی عام کرسی نہیں تھی یہ ذمہ داری تھی کہ حسن اس قابل تھا وہ مورا عمر کی آنکھوں میں دیکھا میں ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میں یہاں صرف اپنے آپ کو پڑا اور طاقتوار سمجھنے کے لئے یا پھر اپنی چند منٹ کی خوشی کے لئے نہیں بیٹھ سکتا میں یہاں ایک سنیب یا پھر انسٹاکرام کی سٹوڑی کے لئے بھی نہیں بیٹھوں گا اسے ہاتھیلی سے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں میں یہاں تب بیٹھوں گا جب میرا دل ریاکاری سے پاک ہوگا جب میرا دل خوش آمد صرف ازاد ہوگا جب میرے دل میں بڑھتری کی خواہش نہیں ہوگی جب میں یہاں رہنے والے بچوں اور لوگوں کو سمجھوں گا میں اپنے باپ کی جاگیر پہ پیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں یہ داج میرے سر پہ میری مرضی کے بغیر آیا ہے لیکن اسے پہننے رکھنا یا اتار کر کسی حقدار کو پہنانا یہ میرا فیصلہ ہوگا میں یہ کام بابا کے لئے نہیں کروں گا نہ میں یہ کام اپنے لئے کروں گا میں اگر یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کے لئے کروں گا اور مجھے اس سب کے لئے وقت چاہئے عمر نے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا وہ صرف اپنے باپ کی سر دیکھتا نہیں تھا وہ اپنے باپ جیسا خوبصورت دل بھی رکھتا تھا تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بے تہاشا شوہر اوخل کی آواز آئی یہ اشارہ تھا کہ ساتھ والی بیلڈنگ کی سکول کی چھٹی ہو گئی تھی اور اب بچے شوہر مچاتے تھوڑتے بھاگتے اپنی گھر حیونا رہے تھے ان دونوں امارتوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا البتہ ہیمین ہسپتال یہاں سے کافی فاصلے تھا اسی وقت آفیس کے دروازے پہ دستک ہوئی کہیں چھوٹے چھوٹے یونیفارم میں ملپوس بچے بچیاں عمر کو دیکھ کر ہس سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے عمر ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھٹنو کے بل بیٹ گیا وہ باری باری سب کے گال چومتا اور کسی کو ماتے پر پیار کرتا کسی کا لٹکا ہوا پھیک واپس اسے کندے کے برابر کرتا تو کسی کی پونی ٹائٹ کرتا بچے اسے دیکھ کر چیک رہے تھے کسی بچے کے کان میں وہ کوئی بات کہہ دیتا اور پھر وہ گردن پیچھے پھینکا کھلکل آنے لگتے اب عمر بچوں سے حسن کا دعرف کروا رہا تھا یہ حسن سلطان ہے میراج بابا کا بیٹا وہ ایک ایک بچے کو بتاتا جاتا بچوں کے چہرے کا اشتیاق مزید پھرتا جاتا بچے اسے سوال کر رہے تھے لیکن حسن بس ہموشی سے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ دھامتا جاتا میراج بابا کا بائیں گے آپ اگلی بار ہمیں وزٹ کرنے کا بائیں گے آپ پہلے کیوں نہیں آئے آپ اگلی بار میراج بابا کو ساتھ لانا مختلف بچے مختلف سوال اور مختلف فرمائشیں حسن کو یکتم اپنے باپ پہ رکھشانے لگا اسی وقت ایک سب یونیفارم میں ملبوز فرغی باسی اور اتسک دیتی اندر تاخل ہوئی اور سب بچوں کو گیتار کی صورت باہر لے کر جانے لگی عمر گہری سانس بھارتا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی باہر نکل آئیں اسی لمبی بیچھی ہوئی گاس پہ کیا اب ہم دوست ہیں حسن کو کوفی کا مقتم آتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا میں تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر چکا ہوں مجھے تمہارے دکھائے ثبوتوں پہ یقین ہے اور آج یہاں آ کر مجھے تم پہ پھروسہ بھی ہو گیا ہے بابا تم پہ اعتبار کرتے تھے مطلب تم اس قابل ہو وہ دور کھلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا مطلب اب تم اپنی بہن سے ناراض نہیں ہو حسن کا چہرہ بے تاثر ہو گیا عمر نے ایک اور سے اس کو دیکھا میں اسے معاف نہیں کروں گا اس نے جس وقت مجھے چھوڑا مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے تمہیں بابا کے قابل ایک بار تو اس کی حیثیت سے قبول کیا ہے اپنی بہن کے شہر کی حیثیت سے نہیں آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے اس کا لحظہ زیادہ اور ٹو ٹوک تھا عمر ہاموش ہو گیا وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا ان دونوں کے درمیان ہاموشی کا لمبا وقف آیا عمر نے گھڑی کو دیکھا اس سے کہیں جانا تھا اس سے اہم ترین کام تھے لیکن اگر وہ اس بچے کو آج اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید پھر کبھی اس سے قریب نہ جا پاتا اگر صفیر اتنا ہی برا ہے تو تمہاری بڑی بہن اس کے ساتھ گزارہ کیسے کرتی ہے کافی دیر بعد عمر نے پوچھا تھا حسن نے اس کو نہیں دیکھا وہ اب بھی ان چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں آیا اندر لے جا رہی تھی شاید ان کے سونے کا وقت تھا آپ بھی نیڈی اور ڈیسپریٹ ہیں ان کو ہر حال میں محبت چاہیے چاہے اس کے لئے اپنی بیستی کروانی پڑے چاہے زلیل ہونا پڑے وہ باوکار نہیں ہے اور بابا کہتے تھے جو انسان اپنا باوکار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی وہ صفیر کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر وہ اسے چھوڑ دیں گی تو اکھیلی رہ جائیں گی اگر ایسا ہو گیا تو وہ دادا جان کو کھو دیں گی حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے محبتیں بخت ہوتی ہیں جس کو مل گئیں سو مل گئیں اور جسے نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی نہیں ملے گی محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے ویزار کر دیتا ہے کسی کی محبت میں ہوت کو اتنا ہی کر رہا ہو کہ جب اٹھنا چاہو تو بے ساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے وہ ایسی کیوں ہیں کمر نے کوفی کا کھون پڑھنے کے بعد سوال کیا حسن نے کندے اچھکائے ان کا قصور نہیں ہے ان کو باپ کا پیار چاہیے تھا جو یہ ان کو کبھی نہیں ملا اگر ان کا گھٹیا باپ وہ وہاں جہان ان کو چھوڑ کر نہ جاتا تو ایسا نہیں ہوتا حسن کے لہجے میں خود بہت تنفر بھڑ گیا عمر کے چہرے کا رنگ یکتم متخیر ہوا تھا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے عمر نے ہلکی آواز پس کو ٹھوکا تھا حسن اس سے بینیاز کہے گیا میں کہتا ہوں دنیا میں ہر قسم بھی گھٹیا لوگ ہوں گے لیکن کوئی بھی وہاں جہان جیسا نہیں ہوگا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے عمر غاز پر نصر جمعہ با مشکل بول سکا اس کے آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ با مشکل خود سن سکے اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا مٹھی بھیجتی جا رہی تھی پہلے پسند کی شادی کی پھر بچی ہو گئی اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارا بیوی کے سارے پیسے اڑا دیئے پھر کیا کیا اس گھٹیا انسان نے کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے وہ اب بھی ہلکی آواز میں بولا ماتے پہ ہلکا ہلکا پسینہ جمکا تھا دل جیسے کسی نے سور سے شکر لیا تھا اس انسان کے اندر ذرا شرم اور لحاظ نہیں تھا اس نے پھپو کو تو چھوڑو اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا لالچی گھٹیا انسان میں نے کہا نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے وہ یک دم اتنی شدت سے دھاڑا کہ خود بھی احران رہ گیا حسن سہم گیا وہ ایک بار پھر کل رات والا عمر آیات لگا تھا اس کے آنکھیں سرکھ تھیں جیسے ابھی ہون جھلک جائے گا جیرہ تاریخ ہوتا جا رہا تھا اس کا پورا جسم کام پر رہا تھا وہ دو قدم آگے آیا حسن بہتیار پیچھے کو ہوا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے اب کیوں وہ بیبسی سے بولا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے وہ ایک بار پھر اُج سے بربڑھایا پھر بیتام ہو کر گھاس پہ بیٹیا حسن فکرمندی سے اس کے پاس بیٹیا کیا تم ٹھیک ہو کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے وہ بربڑھا رہا تھا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز اسے بہت ساری نمی اندر تکیلتے پتکت کہا تھا میں سمجھ گیا ہوں اچھا میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا اُمار نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا ان میں التجاہ تھی کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے حسن کوئی اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس جوز نہیں کرتا دنیا کا ہر باپ اچھا نہیں ہوتا چاہے وہ برا ہو لیکن ہوتا تو ہے نا کسی کے باپ کو ایسا نہیں کہتے پلیز اس کے لہجے میں منت تھی یہ چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا اس کی رنگت نوچر چکی تھی وہ شیٹی ڈسٹ اپ لگ رہا تھا حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا گھاس سے اٹھنے سے لے کر گھاڑی تک پہنچنے تک اور پھر گھاڑی سے گھر پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی حسن کو اس سے روپ سا محسوس ہو رہا تھا جب گھاڑی سلطان منزل کے سامنے رکھی تو امر نے حسن کو جانے کا اشارہ کیا وہ بیٹھا رہا ایک منت دو منت جاتے کیوں نہیں ہو اب یہ اس کی آواز نے خصہ نہیں تھا وہ بس پوچھ رہا تھا تم اپنے پیرنٹس سے کیوں نہیں ملتے حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا عمر کافی دیر ہاموش رہا ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے ہیں کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز حل کی تھی عمر ہمارے پیرنٹس زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں وہ رکا ہلک میں کچھ اٹکا تھا ان کا جانا بھرک ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد کا غم بھی بھرک ہوتا ہے لیکن ان کے جانے کے بعد کا گلٹ یہ بھرک نہیں ہوتا اسے ہم چنتے ہیں کبھی کسی لمبی ناراض کی کا گلٹ کبھی کسی جھگڑے کا گلٹ کبھی ان کی کسی نام آنی گئی بات کا گلٹ اور کبھی ان سے نا چاہتے ہوئے بھی بس اپنی انا کی تقسین کے لیے دور رہنے کا گلٹ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا وہ چھوٹا بچہ کہے گیا میرا باپ مر گیا ہے عمر اور اس کا غم ہر دن مجھے کھا رہا ہے لیکن مجھے گلٹ نہیں ہے میں ان کا اچھا بیٹا تھا میں سوچتا ہوں اگر گلٹ ہوتا تو میرا کیا ہوتا گلٹ غم سے برا ہوتا ہے یہ آپ کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے پیرنٹس اچھے ہوں یا برے ان کی موت کا غم ہر بچے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے تم اپنے لیے بس غم چنو عمر گلٹ نہیں یہ تمہیں مار دے گا یہ تمہیں جیتے جی مار دے گا یہ تمہارا سارا خون چوس لے گا یہ تمہارے اندر خوف پر دے گا حالے کی درامت بنو کیا تم نے اس کی آنکھوں میں گلٹ نہیں دیکھا کیا تم نے اسے راتیں چاک کر گزارتے نہیں دیکھا تمہیں کیسے پتا عمر با مشکل بھول سکا کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک ایسی عورت ہے اس کی آنکھوں کے آگے اپنی ماں کا چھیرہ آ گیا تھا میں غم نہیں جھیل پا رہا تم گلٹ اور غم دونوں کیسے جھیل ہوگے ضروری نہیں ہے ہر ناراضگی ہر مسئلہ مرنے کے بعد ہتم ہو تب اس کا ہتم ہونا مجبوری ہوگا زندگی میں اس کا ہتم ہو جانا محبت ہے ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے ناراضگی ہتم کرنے کے لیے اکلیے فریق کی موت کا انتظار نہ کرنا پڑے کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کی ہاتھیر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیا جائے وہ سادھا اور نرم لہجے میں بول کر گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا عمر کافی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا کیا وہ آگ گئی کچھ ناراضگی کو موت سے پہلے ہتم ہو جانا چاہیے موسیقی